اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب ویلکم ٹو شہوار ٹی وی ناظرین کیا زیبراز کا اصل رنگ سفید ہوتا ہے اور ان کی بارڈی پر کالی دہاریوں ہوتی ہیں یا ان کا رنگ کالا ہوتا ہے سفید دہاریوں کے ساتھ کیا بلیک ممبا کا نام ان کے سکن کلر کو ظاہر کرتا ہے کیا جیگوار کافز بلائنڈ پیدا ہوتے ہیں اور ہائناز کتنے خطرناک جانوار ہیں آج ہم اسی بارے میں بات کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہار آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے نمبر ایک ہائناز ناظرین دیکھنے میں تو ہائناز کچھ کچھ جرمن شیفرز کتنا لگتے ہیں لیکن ان کا فیلائن فیملی سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کی تین مختلف اقسام ہوتی ہیں جن میں سپارٹڈ ہائنہ براؤن ہائنہ اور سٹرائپڈ ہائنہ شامل ہیں ان میں سپارٹڈ ہائنہ سب سے بڑے ہوتے ہیں ان کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کبھی کبار یہ جنگل کے بادشاہ یعنی شیر کو بھی اپنا شکار بناتے ہیں اور نہ ہی کسی جنور کو شیر کی طرح مار کر کھانے کی تمیز رکھتے ہیں بلکہ یہ زیادہ در جنور کو زندہ ہی کھانا شروع کر دیتے ہیں نمبر دو ہپوپوٹمس کی سکن سے کیسا ریڈ فلویڈ نکلتا ہے کبھی یہ مانا جاتا تھا کہ ہپوز کی سکن سے خون پسینے کی طرح بیتا ہے لیکن اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے یہ ایک قسم کا فلویڈ ہوتا ہے جس کا رنگ لال ہوتا ہے جو کہ موشٹرائزر اور انٹی بائیوٹک کے طور پر کام کرتا ہے نمبر تین کیا جگوار کابزندے پیدا ہوتے ہیں جی ہاں جگوارز کے بچے بلائنڈ پیدا ہوتے ہیں جو کہ اپنی ماں کے ساتھ دو سال تک رہتے ہیں اپنی ماں سے یہ شکار کرنے کا طریقہ بھی سیکھ پاتے ہیں نمبر چار کیا بلیک ممبہ سامب کا نام اس کے باڈی کلر کو ظاہر کرتا ہے ان کا نام ان کی سکن کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ان سامبوں کے موں کے اندر کا رنگ کالا ہوتا ہے اسی وجہ سے انہیں بلیک ممبہ کہا جاتا ہے اور یہی بلیک ممبہ سامبوں کی پہچان ہے نمبر پانچ زیبراز یہ سوال کافی پرانا ہے کہ زیبراز کی سکن پر وائٹ سٹائپس ہیں یا بلیک نازن کٹنگ کا جینیٹک ریسرچ کے مطابق زیبراز دراصل بلیک انیملز ہیں جن پر سفید کلر کی دھاریاں ہوتی ہیں نمبر چھے فراغز کی ویجیول رینج مینک کی آنکھیں کچھ اس طرح ہوتی ہیں کہ وہ اپنے اراؤنڈ کسی بھی چیز کو دیکھ سکتے ہیں ان کے آنکھیں تین سو ساٹھ ڈگریز تک گمتی ہیں اس طرح مینک شکاریوں سے بھی اپنی جان بچائے پاتی ہیں نمبر سات شیروں کے شکار کا پسندیدہ وقت لائن زیادہ تار رات کو ہی شکار کرتے ہیں یہ سٹومز کے دوران زیادہ تار شکار کرنا پسند کرتے ہیں کیونکہ پریے کے لیے ایسے حالات میں انہیں سننا اور دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے اسی وجہ سے شیر بہ آسانی شکار کر دیتے ہیں نمبر آٹھ کیا پولر بیر سفید ہوتے ہیں دراصل پولر بیر کی فارٹ ٹرانسلیسنٹ ہوتی ہے جس وجہ سے یہ ویزیبل لائٹ کو ریفلیکٹ کرتی ہے اور پولر بیر سفید ظاہر ہوتے ہیں ناظرین یہ کئی دنوں تک بینا تھکے سویمنگ کر سکتے ہیں نمبر نو سامپ اپنی جلد کیوں اتارتا ہے اس کی وجہ دراصل یہ ہوتی ہے کہ سامپ کی سکن خراب یا پرانی ہو گئی ہوتی ہے جب سنیکس بڑھتے ہیں تو ان کی سکن بھی ان کے ساتھ گروہ نہیں کرتی اس لئے سامپ اپنی سکن کی بیرونی پرات اتارتے ہیں آج کی ویڈیو یہی تک تھی امیدہ ناظرین آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں